مولانا قلب جواد نقوی مولانا قلب جواد نقوی نے ایٹی ایس کی کاروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایٹی ایس کی زیادہ تر کاروائی بے گناہوں کے خلاف ہوتی ہے مولانا نے کہا کہ ایٹی ایس یہ ثابت کرے کہ دھرم پریورتن کرنے والے شخص پر زور زبردستی کی گئی تھی یا پھر اس نے اپنی مرضی سے دھرم بدلا تھا اور جس کا جس کا دھرم پریورتن کیا گیا ہے اسے سامنے لائے جائے قلب جواد نے کہا کہ ہندوستان میں کون ڈرہ دھمکا کر کسی کو مسلمان بنا سکتا ہے اس کا الٹا تو ہو سکتا ہے ان کی گرفتاری تب ہونی چاہیے جب ان کے خلاف کوئی ثبوت ملا ہوتا صرف کہنے سننے پر گرفتار کرنا غلط ہے